اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا خالد کا نام سن کر روم کان پڑھتا تھا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہو گا کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وہ بشتی چلی گئی آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا رفع السماء بغیر عمد ترونہا بادلوں کو حکم دیا تو دیکھوا جو آسمان پر شائع ہوئے ہیں سردی بڑی ہوئی ہے لیکن اس کا عمر آیا ہے آجاؤ وَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابَا بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں یہ اللہ کا عمر ہے فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَا وَيَسْرُفُهُ عَمْ مَنْ يَشَا پھر لیل و نہار ہیں دن اور رات ہیں تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَار تیرا رب ہے جو اتنے دن اور رات کو بنایا ان کو آگے پیچھے چلایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے طاقت اپنی قدرت سے پیدا فرمایا نورانی مخلوق ہیں اُلِی اجنِحَتٍ مَثْلَى وَثَنَاثَ وَرُبَا فَرِشْتِ ان کو بھی اللہ نے بنایا جَنَّت جَهَنَّم یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُهُ مِنْ بَعْدُهُ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اب سردی آئیوہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے گرمی آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے رات آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے دن آئے گا وہ اللہ کا عمر ہے سردی ہے یہ اللہ کا عمر ہے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں وہ بڑی گرمی لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا میں جس کو چاہوں عزت دوں وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَا میں جس کو چاہوں زلیل کروں یک سطر رزق علی مئی شا میں جس کو چاہوں رزق دے دوں وَيَقْدِر میں جس کا چاہوں کم کر دوں وَإِذَا مَرِزْتُ وَهُوَ يَشْفِين جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس پلالوں حالات کائنات زمین و آسمان عرش و فرش لوح و قلم کرسی جدر دیکھو گو لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظار نظر آئیں گی ہر شیز میں اللہ کی ذات کی قدرت و طاقت نظر آئے گی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے تُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اور وہ احد ہے اکیلہ اللہ سمد سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں لم يَلِل کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَوْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَدْ کوئی اس کا ہم سر اور ثانی نہیں ہے تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا اس کو بادشاہی دے دو فیرون کو دے دو چار سو سال حکومت کرتا رہا فیرون کا خاندان وَتَنْزِو الْمُلْكَ مِنْ تَشَا ان سے واپس دے دو ان سے چھین لو سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں وَتَعِزُ وَمَنْ تَشَا ان کو عزت دے دو کوئی ذلت لا نہیں سکتا وَتَذِلُ وَمَنْ تَشَا انہیں ظلیل کر دو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا اس سارے کارخانہِ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ یہ میں نے آپ کو پیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے وہی مالکِ حقیقی ہے وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا مجھے پانچ سال ہو گئے میری سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر آجز ہیں حکیم آجز ہیں ہمپیتک آجز ہیں کیوں ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا جب اس کا شفاق کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر اٹھارہ برس اور جب شفاق دینا چاہیے تو ارکت برجلی کہا مقتصل بارد و شراب ایک پر مارا جبریل نے تو پانی کا چشمہ نکلا کہ اس میں نہا ہو نہا کے نکلے تو اٹھارہ سال کی بیماری غائب ہوگی ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئیوں ہی تھی باہر کسی کام جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا تو وہ ہنس پڑے کہا بیگم وہ میں ہی ہوں مجھے اللہ نے جوان کر دیا مجھے اللہ نے صحت دے دی مجھے اللہ نے زندگی دے دی اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اسے کرنے کے لئے عجیب بات ہے مجھے بیان کرنے کے لئے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لئے میں گولی کھا کیا موسم بھی خراب تھا اللہ کو کرنے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا سبحان اللہ دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں پھر اپنی جیم میں ڈالتا ہوں پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑاپا تھا ہی نہیں نہ بیماری نہ بڑاپا ست اول منشابہ ابراہیم پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے سفید بال آیا کہا یا اللہ یہ کیا ہے ماہ آزا کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں چاہے کچھ دو سو سال زندہ رہتا تک کالے بال جوان تو اللہ نے کہا ہذا وقار یہ وقار ہے عزت ہے اللہ مزیدنی وقارا یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما تو میرے استمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْلِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پولی امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گے جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے کہا بل انتم یوم ای دن کثیر تم بہت زیادہ ہوگئے وریکنکم غفا ان کا غفا اس سیل تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے جب پانی توفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے غاس لکڑیاں سب کوئی ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جہاں پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ وَلَيَنْزِعَنَّ مِنْ صُدُورِ عَدُوِكُمُ جیسے پہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں پوشکست دی انہوں نے اور پانچویں جنگ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو بلاؤں ملک مظفر کو یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چاند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے حیبر ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا وَلَا يَغْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اللہ تمہارے دلوں میں وَحَن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مَلْ وَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ وَحَن کیا ہے آپ نے فرمایا حُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے دنیا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے اور کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا جب جنگ اہد میں شکست کی صورت بنی تو ابو صرفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ باد اولو حبل جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے اہد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے عمر ہے ابو حکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چک نہ رہ سکے کہنے کے تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے کہا کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے کہا بلکل نہیں آج بھی ہماری جیت ہے ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے تو عجبن لِ عمر المومن مسلمان کے لئے بڑی حیران کن بات ہے میرے نبی نے کہا ان اصابتہ سرراء فشکر فلہ الجنہ اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے وین اصابتہ دراء اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے مسیبت آتی ہے فصبر یہ صبر کرتا ہے فلہ الجنہ تو اسے جنت ملتی ہے تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا اول بیت غضی علی الناس فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصہ تھی یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت دعود علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت ذکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت یحیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے کتنا بڑا موجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں اِذْ تمثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیَا جبریلہِ بڑھ خوبصورت انسان کی شکل میں قَالَتِنِّي أَغُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَئِنْ كُنْتَ تَقِيَا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے رَا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ مریم میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آیا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ مجھے بیٹا وہ کیسے وَلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَرًا میری تو شادی نہیں ہوئی وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا اور میں فاہشہ عورت نہیں شادی ہونے کے دو راستے ہیں حلال راستہ نکاح ہے حرام راستہ زنا ہے ایک میرا ہوا نہیں دوسرا میں کرنے سکتی تو کیسے ہوگا قَالَ تَذَالِكِ قَالَ رَبُّكُ وَلَيَّهَيِّن وَلَنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا مسئلہ کوئی نہیں اللہ ابھی کر دے گا اللہ ابھی کر دے گا تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے اٹھیں اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی ڈروں نہیں ڈروں نہیں اور ان کو یہاں سے پکڑا جسم کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کیسے پھوک ماری یہاں پھوک ماری ادھر پھوک ماری ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو فحملت ہو اسی وقت حمل ہو گئے فانتبتت بہی مکانا قصی پھر فا کا لفظ ہے اسی وقت دیکھ دور جگہ پر گئی پھر فا ہے اجاہ المخادو الہ جدع نخلا بھاک کے ایک خشک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے آپ پیدا ہو گئے قالت ہی آلیتنی مت قبل ہاظا وكنت نسی منسیہ اے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا قال لا تخافی ولا تحزنی وقرر عینا پہلے آکھر کہ وہزی علی کے بجزہ نخلا تو ساکت علی کے رتبا جنیا یہ کھجور کو ذرا ہلا انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتہ نہیں تھا ٹونڈ مونڈ تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے کہنے کہ مریم دیکھ اس پر نہ کوئی شاق ہے نہ کوئی پتہ ہے اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا فَقُلِي وَشْرَوِي وَقَرِّ عَيْنَا خاپی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا شہر میں تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَا اور جب تب تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے اِنِّي نَوَفْذَلُ الرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا چُپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا ہے بولنا نہیں ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِّتِ شَيْئًا فَرِيَا اری مریم یہ موں کیا کالا کیا مَا کَانَ أَبُو كِمَرَأَصَو وَمَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا نَتِرَبَاء يَا اُخْتَ حَارُون تین طرح سے تانہ دیا يَا اُخْتَ حَارُون اے حارون کی بہن پہلے بھائی کا تانہ دیا تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تُو نے کیا کیا مَا کَانَ أَبُو كِمَرَأَصَو تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تُو نے کیا کیا وَمَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا تیری ماں تو بہت نیک تھی تُو نے یہ کیا کیا تین طرف سے تانے دیئے بھائی کی طرف سے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے فَأَشَارَتِ الْلَيْهِ انہوں نے پہلے یوں کیا تیریون دی فَنُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَا اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے فَالَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی اتنا بڑا موجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور عرض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو میراج ہوا وہ بھی عرض فلسطین سے ہوا سبحانا اللَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصَى لے گیا اپنے بندے کو اللَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مَلْقُدْسِ یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا اور یہ وہ زمین ہے یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں تو لدھ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پکل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا اور جی شیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا تو اللہ اس سرزمین کو زائے نہیں کرے گا میں تھوڑا آپ کے حوصلہ زائے کے لیے چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی دور ہے ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہیں حالی تھوڑا دیئے رہے سانسہ نہیں ویکھنی عملی فکر نہ کرو چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لیے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جڑ پوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نصر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں پتا نہیں کیا لے دون مہیندہ کوئی نہیں پتا بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک پھرور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو درانہ علی گل کوئی نہیں ساڑوتے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گئے اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے سڑکوں کے زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہدہ کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے وہ تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئے وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہدہ کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں لوڑی چھاٹی تو موج ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا ترو تازہ ہو تو حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہو تو کہنے کہا تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصب بن عمر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں حلچل مچی جاہت جاہت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیا کہا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر آواز ہے جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آگئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آچوکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے وہ ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالی نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب پتل ہوئے حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلط کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو اس سرزمین کے اندر ہیں یہ محشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گعے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہی فرمایا مارپس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہا رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھیں فرمانے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرہ میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جاڑیاں بتائیں کہنے کوئی جاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہاں مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھوڑ ہو زمین کھوڑی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگہ نہیں پاس سکتا یہ نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں باد میں دو پہلے ہم اپنے گربان تجھے کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھے کے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس عمت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہا مجھے قائد بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تولکت ذرہم یقلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فسوف یعلمو میرے میں بہو کرن دے ننو موج میں اللہ چار دے آڑین ننو موج میں اللہ کرن دے کرن دے ننو میرے کو لاؤن دے بوڑن میں کی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَ عذابِ اکبر نارِ کُبْرَ جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں چھوٹی دیتے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کون شوڑا ہوا ہے گمبت والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان تغربہم فعنم عبادک و ان تغفر لہم فعنک انت العزیز الحکیم یا اللہ تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی تم آف کر اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ تیری مرضی ان کو چھوڑ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں امتی 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 تو جبریل آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں لبالہ اللہ نے نہیں پتا گئی آپ کیوں رو رہے ہیں سانو گل اپناو نہیں آئی تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رولارہ تو جبریل پھر واپس گئے پھر آئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کوئی ہزاروں نہیں ہیں چند ہیں چند ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں یا اپنی انگلیوں اپنے سے لڑائیں جو ہوں تھے یا اپنی انگل تروڑ کے تھے ڈاکٹر کو لوں بڑھوں آ کے سرٹیفیکٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں بھائیو ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جائیں یہ سب کچھ پیش ہوگا تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں ایمان پہ مرنا شرط ہے ایمان پہ مر جاوی ہے کوئی جی چگل نہ وجہوے کہ ایمان خس جاوے ایمان پہ مر جاوی ہے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے کرمی کیوں کہ اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَقَ بِي ایک گل میری سنن لاؤ میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چاہ بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْدُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں اَنْدَعُ لِرْرَحْمَانِ وَلَدَا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِرْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیت فِي القرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں باقی لَوْ اَتَيْتَنِي لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا يَعَبْدِي لَوْ جِيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْدِ خَطَايا ثُمَّ لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا لَا اَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَا میرا بندہ تُو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے لیکن تُو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں اتنی تجھے نیکیاں دے دوں تو بھائی ہم توبہ کریں اسفار کریں آپس میں سلح کریں کسی سے لڑے ہو تو سلح صفائی کر لو اور کسی کا حق مارا ہو ہے تو اس کو دے دو کوئی غلط جھوٹے قسم کے اضامات لگائے ہیں مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ کی مدد اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے دکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے سکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتھارنا لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کے عمروں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل وہ محمد و احمد اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کے عمروں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ آقب و فاتح اور خاتم وہ تاہہ و یاسین وہ اول وہ آخر اس کی تفیل ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناو اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا نیت کرتے سارے توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو سر دیکھو اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے اس میں اللہ کہے گا تو کل معافی مانگو پھر میں بھی معاف کروں لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اللہ جو اس کے چاہے معاف کرو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا وہ کہتا یغفر لیمیشا شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کروں قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت میں شرک معاف نہیں کروں اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ہاں بھئی حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے یہ ٹھیک بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی نے نڑے نوے قتل کیتے انہوں خیال آیا میں توبہ کرا وہ کسے صوفی صاحب کل چلا گیا کہ حضرت جی میں نڑے نوے قتل کیتے ہیں کوئی میرے معافی ہو سکے توبہ توبہ تیری معافی کتو ہو زگدی اسہ کا موڑا نڑے نوے چنگا نہیں لگتا سو پورے کران چل تم ہی جا اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں تے ایک عالم کے پاس گیا علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو وہ ایک عالم کے پاس گیا حضرت میں نے سو قتل کی ہیں میری توبہ ہے کب بالکل ہے توبہ کو کون روک سکتا ہے لیکن صحبت بدلنی پڑ گی جو تبلیغ میں کہتا ہے نا چھلہ لگاؤ یہ صحبت بدلنے کے لئے صحبت بدلنی پڑ گی چھلہ لگاؤ آج کی زبان میں کب چھلہ لگاؤ چلو تین دن ہر مہینے لگاؤ کہ تو یہ بستی چھوڑ دے او نیک لوگوں کا شہر ہے وہاں جا کے بس جاؤ تیری توبہ پکی ہو جائے گی معافہ جائے گی ناکج میں تیار وہاں اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا جب اسے دیکھا مجھے موت آلی تو اس نے جمپ لگایا جمپ لگایا تو اس طرح گرا دونوں ہاتھ آگئے تھے اور پورا بدل آگے کی طرف اللہ نے اعدا پسند آگئی یہ کی پسند ہے اللہ نے پتا ہے اللہ تعالی نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا دوزہ کا بھی بھیج دیا اللہ نے نہیں پتا میں کی فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمیں سنانے کے لئے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا جنت کے فرشتے کہنے کے ساڑا میں ماں نے توبہ کر گیا دوزہ کے فرشتے کہنے کے ہالیوں تھے اپڑے آنے ہی جتھے جا کے توبہ پکی ہونے ہیں اسے ساڑا کہہ دیئے ہاتھ کڑی پاڑنی ہے وہ اکھڑا سی پھولاں دے ہار پاڑنے ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انہوں نے فرشتے ہونے جگڑا ہو گیا اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجیا جا کے ان میں فیصلہ کرو جائیں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ نہ پو ادھر بھی فاصلہ نہ پو اگر نیک لوگوں کی بسی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا نیک لوگوں کی بسی سے دور تھا اور دھرتی رابضی اللہ نے ایس پاسی علی زمین واقعہ نڑے ہو جا سکڑ جا وہ سکڑ گئی ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا وہ ایسے پھیل گئی جب انہوں نے پہمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا گھر سے دور ہو گیا اللہ نے آگے جنت دے دیا جس کو چاہے معاف کر اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ایسا مت کہو ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو بھائیو کسی کا حق لے کے نہ مرو تمہارا حق کسی پر ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا آخرت سارے بھائیوں نے نیت کر لینا پکی تو بڑھ چلو سنتیں پڑھ موسیقی موسیقی